اٹھاروی صدی میں جب ہندوستان میں آزادی کے ناروں کی گون شروع ہو چکی تھی اس وقت تعلیم کے میدان میں نئے چہرے روشن کرنے کے لیے کچھ چہرے سامنے آئے تھے جن میں ایک فاطمہ شیخ تھی جنہیں جدید ہندوستان کی پہلے مسلم خواتین اسات ازامے سے ایک مانا جاتا ہے آداب میں ہوں آپ کے ساتھ عامنا فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی ماہر تعلیم تھی قابل غور بات یہ ہے کہ ان کے روشن خیال بھائی عثمان شیخ نے انہیں ٹیچر ٹریننگ دلوائی ٹیچنگ کے میدان میں اتارا یہ واقعہ 1848 کا ہے جب خواتین کی تعلیم کے بارے میں دور دور تک سوچا تک نہیں جاتا تھا ملک میں آزادی کے عمرت محصب میں انہیں خراج پیش کیا گیا وہ ملک میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے والی جیوتی راو پھولے اور ساویتری بھائی پھولے کی ساتھی تھی عثمان شیخ کے گھر میں جیوتی راو اور ساویتری بھائی پھولے نے رہائش اختیار کی اور 18494 میں سکول قائم کیا تھا عثمان شیخ کی بہن فاطمہ بیغم شیخ کی پیدائش نو جنوری 1831 کو ہوئی تھی دراصل گاؤں میں انہیں کھر چھوڑنے پر مجبور کیا بلکہ جان کے دشمن بن گئے تھی اس وقت شیخ بھائی بہنوں نے نہ انہیں اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ ٹیچنگ میں بھی ان کی مدد کی ساویتری بھائی پھولے اور جیوتی راو پھولے اپنا گھر بار چھوڑ کر شیخ فاطمہ اور ان کے بھائی اسمان شیخ کے ساتھ رہنے لگے جو پریشانی پھولے جوڑے کو جھیلنی پڑ رہی تھی وہی پریشانی فاطمہ بی کو بھی جھیلنی پڑی دونوں بہن بھائیوں کے گھر میں جب پھولے نے پہلا اسکول قائم کیا تو لوگوں نے بھی فاطمہ کی مخالفت کی لیکن ساویتری بھائی اور فاطمہ نے مخالفت کا سامنا کیا اور اپنے مشن میں جھٹی رہی سال اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں فاطمہ شیخ اور ساویتری بھائی نے تعلیمی ٹرسٹ قائم کیے ان دونوں ٹرسٹ کے دائرے میں بہت سے اسکول تھے جن کے قیادت ساویتری بھائی پھولے اور بعد میں شیخ فاطمہ نے کی ان کی زندگی کو سوارنے کی پہل کی اور خواتین کو حقوق کے علاوہ سماج میں برابری کا ترجہ دلانے کے لیے بھی جدو جہد کی آپ کو بتا دیں کہ دوہزار چودہ میں مراتھی معاشرے میں بال باتی مہراشتر اسٹیٹ بیورو آف ٹیکسٹ بک پروڈکشن اینڈ کریکولم ریسرچ نے فاطمہ شیخ کی خدمت کو تسلیم کیا ہے فاطمہ شیخ ساری زندگی اس کوشش میں لگی رہی کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام بچوں کے لیے تعلیم لازمی ہو جائے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ فاطمہ شیخ اور ان کی زندگی کو آزادی کے بعد ایک طویل عرصے تک سامنے نہیں لائے جا سکا سلام ہے فاطمہ شیخ کی جدو جہد کو جس نے ایک ایسے وقت میں خواتین میں تعلیم کی بیداری پیدا کی جب اسکول کا کوئی تصور بھی نہیں